جس عالم میں لوگ چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیش دیتے ہیں بریانی کی پلیٹ پر وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ ہے اس کو بھول جاتے ہیں اور اتنی سردی میں آپ لوگوں نے ثبوت دیا ہے ابھی بھی عالم اسلام کے اندر مائیں بانج نہیں ہوئی ہیں بلکہ وہ مائیں موجود ہیں جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لئے اپنے بیٹوں کو جنم لیتی رہیں یہ ہے اس میں نہ کوئی ہمارا کمال ہے نہ کسی اور کا کمال ہے رئی بات تقریر کرنے کی تو ہمارے ڈاکٹر عبدالروف گجر صاحب وہ بھی تقریر کر سکتے ہیں بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کے فیضان سے رئی بات تقریر کرنے کی تو رانہ فریاد صاحب بھی بات کر سکتے ہیں تقریر کر سکتے ہیں میں اس لئے ان کی بات کر رہا ہوں میں نے علماء کی بات نہیں کی غازی صاحب کے والدے گرامی بیٹھے ہوئے امیہ محمد علیہ وسلم صاحب اور دوسرے ہمارے جو غازی صاحب ہیں ان کے برادر اور ان کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب کے سابزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ جو لوگوں کا آنا اس میں نہ ہمارا کمال ہے نہ جنابے والا لنگر کا کمال ہے نہ فلیکسز کا کمال ہے اس میں فقط اور فقط وہ جو بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ مشنز دے کے گئے ہیں اور قید ملت سلامیہ نے اس پہ پیرا دے کے بتایا ہے کہ ہمارا جینا بھی لپیک کے لیے ہے ہمارا مرنا بھی لپیک کے لیے ہے بازی دیر آکے ہاتھ اٹھا گئے لپیک مخدوم علیہ وسلم صاحب آپ نے اب نہیں یہ بولیں گے ان کے اندر سب کچھ موجود ہے کوئی بات نہیں جب امیر محترم تشریف لائیں گے چونکہ شرق پر وہ تشریف لا چکے ہیں اور زیغبِ اسلام جرنیلِ علی سنت پروردہِ آغوشِ بلایت پیر سید زہیر حسن شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے کچھ دیر بعد وہ تشریف نہیں آئیں گے میں نے آپ حباب کے سامنے میں نے آپ بات ختم کر دینی ہے جو آیا مقصہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ سمات کریں وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقویٰ پر اور تم حادثے بڑھنے پر تعاون نہ کرو اس کا ساتھ نہ دو اب مجھے بتائیں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ نیکی اور تقویٰ پر تم تعاون کرو تو بتائیں اگر کوئی شخص ختمِ نبوت کے ڈاکووں کو ووٹ دے گا اگر کوئی نموسِ رسالت کے غداروں کو ووٹ دے گا وہ گناہ پر تعاون کرنا ہے لیکن رب کا فرمان ہے کہ تم نے تعاون تقویٰ پر کرنا ہے نیکی پر کرنا ہے تو سن لیں یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے ہمارے مو سے آجا ہو تو وہ نیکی ہے ہماری بات کو چھوڑے بھئی نیکی وہ نیکی ہے جس کو رب نیکی کہتا ہے اور اس کا رسول نیکی کہتا ہے تاجدارِ ختمِ نبوت تو آپ سب کو علم ہے ختمِ نبوت کا ڈاکو کون ہے نواز شریف کون بولیں بولیں کون خون لیک کون ہے نون لیک اور مرزئیوں کو بہن بھائی کہنے والا کون ہے نواز شریف نموسِ رسالت کے پہرے گاروں کو شہید کرنے والا کون ہے جو آج بھی دلیل ہو رہا ہے اس سے تو ہمارے قیدنے کا بات ہی نہیں ہے اس کو چھوڑے ختمِ نبوت پہ ڈاکو ختمِ نبوت کے ڈاکو نون لیکی ختمِ نبوت کے غدار نون لیکی اور غادی ملک مدد حسین قادری کو فانسی دینے والے نون لیکی تو سن لیں جو ان کا ساتھ دے گا وہ دینِ اسلام کے ساتھ غداری کرتا ہے اور جو مشن تری کے لپیک پاکستان کا ہے یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے یہ نظام وہ ہے جو صبح میں بیٹھ کر نبی کے صحابہ نے پڑھا تھا مصطفیٰ نے پڑھایا تھا پھر چلتے چلتے امامِ احمد اردہ بریلی والے نے عشقوں کے امام نے ہمیں پڑھایا تھا اور پرنے سغیر کے اندر داتا علی حجری اور شیرِ محمد نے اس کو بسایا تھا اللہ پائی ماشاءاللہ میاں شہر محمد رحمت اللہ تعالی کیا بات ان کے گرانے کے چشم و سراغ بھی موجود ہیں سبحان اللہ میاں تنویر آمد صاحب موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بردے صغیر کے اندر جن بزرگوں نے کام کیا ہے داتا علی حجبیری رحمت اللہ تعالی مہینو دن چشتی حجبیری رحمت اللہ تعالی اور جناب حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی یہ سید ہیں ان کا کام ہے اور سیدوں کے جو خادم تھے اور جو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوز و برکات میاں شہر محمد رحمت اللہ تعالی اور دیگر حباب نے جو لیا تھا وہ نظام مصطفیٰ جو صفح سے چلا تھا آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے اپنے صحابہ کو پڑھایا تھا تو وہ چلتے چلتے آج جھلک کوئی دیکھنا چاہتا ہے آج رمک کوئی دیکھنا چاہتا ہے آج چمک کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی اور پارٹی میں نہیں آئے گی نون لیگ کا ایجنڈا یہود و ہنود کا ان کا طور طریقہ یہود و ہنود کا اگر یہود و ہنود کا نہ ہوتا تو آج کے رسول کو پھٹے نہ لگاتے آج کے رسول کو پھٹے نہ لگاتے اگر ان کا طور طریقہ یہود و حنود کا نہ ہوتا تو مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی نہ کہتے ہیں اگر ان کا ایجنڈا یہود و حنود کا نون لیکیوں کا نہ ہوتا تو جناب وہ ختم نبوت پر داکہ نہ مارتے زاہد حمد کو ابھی بھی پارٹی میں رکھا ہوا ہے تو سنیں اگر وہ کہتے کہ زاہد حمد ہمارا سرمایہ ہے اور مرزائی قادیانی ہمارا سرمایہ ہے تو سن لیں غادی بلک ممتاز حسین قادری بھی ہمارا ہے غادی علم و دین شہید بھی ہمارا ہے اور غادی سلیم بھی ہمارا ہے جرہ تو بہادری ممتاز حسین قادری جرہ تو بہادری ڈبائی ہم بھی علامہ سعدہ سیر رزوی کے ساتھ کھڑے ہیں یہ مت کوئی بھولے اور پہلے بھی لوگوں نے ازما لیا یہ پرچیاں پرچے یہ سارے کر کے دیکھ لیے لیکن تائج دار ختم نبوت حضور کی ختم نبوت کا تو دول بالا ہونہ ہی ہونا ہے تو اس لیے جن دوستوں نے یہ احتمام کیا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اب چکے ہمارا پروگرام سیاسی اور نہیں ہوتا مذہبی اور نہیں ہوتا ہمارے ہم اندر بھی وہی ہیں باہر بھی وہی ہیں چوک شیر ربانی ہو پھر بھی وہی ہیں لاہور کی گلیاں ہوں پھر بھی وہی ہیں یتیم خانہ ہو گولیوں کی تھر تھرات ہو پھر بھی وہی ہیں فیضہ آباد ہو پھر بھی وہی ہے کیوں یہاں پر بات رکتی نہیں ہے ہم جیلوں میں جائیں پھر بھی یہی کہتے ہیں تاج دارے ختم ربوبت اگر کبھی وقت آیا سختہ دار پر بھی کہیں گے تاج دارے ختم ربوبت اس لیے یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ الیکشن آگے آرہا ہے آٹھ فروری کو حق و باطل کا مارکہ ہوگا کس کا حق و باطل کا پارٹیوں کی لڑائی نہیں ہے یہ نظریہ کی جنگ ہے تحریک لبیک پاکستان ایک نظریہ ہے اب دیکھیں مجھے بتائیں کسی کی ماں کو کگالی دیں تو بندہ جناب والا جو خاندانی ہوتا ہے جو حلالی ہوتا ہے وہ اس پہ پیرا دیتا ہے مجھے بات یاد آگی جرنیل علیہ السنت زیغمِ اسلام پیر سید زہیر حسن شاہ صاحب آپ ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا تو ان کے والد صاحب کا مریض تھا آپ کے بزرگوں کا تو اس کے بیٹے نے باپ کے ساتھ لڑائی کی آخر کار لوگ بیچ میں پڑے انہوں نے کہا شاہ صاحب ان کی صلحہ کرا دے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ پہنچا جب وہاں پہ پہنچا تو باپ نے بات سنائی اس نے کہا کہ اس کے سسرال والے مجھے فلان جگہ پہ چوک کے اندر مار رہے تھے یہ پاس کھڑا ہوا تھا اس نے مجھے چھڑایا تک نہیں ان کو مارنا تو در کنار یہ چھڑایا تک نہیں مجھے شاہ جی بتائیں اس میں بیٹوں والی بات ہے تو مجھے آپ بتائیں جو لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور حضور کا امتی بن جاتا ہے اور حضور کی ختم نبوت کا جو جناب والا علم بلند کرتا ہے اس کے مخالق چلتا ہے اور منکرین ختم نبوت کے ساتھ جو کھڑا ہوتا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اگر کوئی باپ کی حیاء نہ کرے عدب نہ کرے اس کے اندر بیٹوں والی کوئی علامت نہیں ہوتی جو حضور کی عزت کا پیرے دار نہ ہو اس میں امدیوں والی علامت کیا ہوتی ہے یہ بات کو سمجھیں یہ ہمارے درد کو سمجھیں کچھ لوگوں نے کہا تھا تحریک لبیک ایک بلبلے کی منند ہے یہ بلبلہ جب پانی بیتا ہے یہ ختم ہو جائے گی وہ ختم ہونے والے ختم ہو گئے وہ مٹنے والے مٹ گئے وہ جناب دوب گئے لیکن تحریک لبیک پاکستان آج بھی میدان میں ہے آج بھی میدان میں ہے الحمدللہ اور بفضل باری تعالی میدان میں رہے گی تو انشاءاللہ ابھی یہ چوک شیر ربانی ہے اس میں میدان لگا ہے تو انقریب پورے پاکستان میں میدان لگے گا انشاءاللہ اب آپ نے ثابت کرنا ہے ہم نہ تو منکرین ختم نبوت کے ساتھ ہیں نہ غدارِ نموسِ رسالت کے ساتھ ہیں ہم تو حضور کے وفادار غلاموں کے ساتھ ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ